ویلکم بیک ڈو اینا دھرمینی بلوگ آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں مہر رمضان تیسرا جمعہ ٹول مبارک آل ویورز آپ کو جمعہ ٹول مبارک ہے آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں مہر رمضان کا تیسرا جمعہ بھائی صرف اور صرف ایک دو دو جمعہ انشاءاللہ مالک کے کرم سے ہو رہے ہیں مہر رمضان نے پتہ ہی نہیں چلا یار مہر رمضان گزرا کیسے ہے یقین کرو نہیں پتہ چلا کل تھوڑی گرمی تھی بارشی کی وجہ سے زمین نے پانی پیا ہوا تھا تو وہ بھی جیسے بولتے ہیں پنجامی میں بڑا چھوڑ رہی ہے اس کی وجہ سے یا کچھ ہلکہ ہلکہ محسوس ہو رہا ہے باقی طبیعت بھی نہیں ٹھیک اس کی وجہ سے بھی شاہد ہوگا باقی جو نہیں روزے رکھلا بھائی ماہ رمضان کے تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں بلکل تھوڑے سے یقین کرو ایک دن کا جیسے روزہ رہ گیا ہے یہ روزے رکھلو عبادت کرلو فرض نمازیں پڑھلو فرض پڑھلو فرض مغرب کے تین فرض پڑھلو اثر کے چار پڑھلو دوھر کے چار پڑھلو فجر کے دو پڑھلو عشاء کے چار پڑھلو تین ویتر ساتھ پڑھلو بس کچھ بھی نہ کرو یار یہ تو شروع کرو دوسری بات جو ہے اپنے اردگرد میں نے دو تین ویڈیو پہلے بھی اس پہ بنائی ہیں اپنے اردگرد دیکھیں یار کو غریب ہے جس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں جو کپڑے نہیں لے کے دے سکتا فوننگ آپ افورڈ کرتے ہیں بھائی اگر آپ کی انکم اتنی ہے کچھ بھی نہیں ہے پانچ سو ہزار اگر کہ دو بچے ہیں پانچ پانچ سو کا یار اس کو سور لے دیں ہلکے سے ہلکا لے دیں لے دیں اس کے بچے بھی یار عید پر ڈالیں ٹھیک ہے دیکھیں اردگرد جنہ بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ نہیں ہے اپنے بچوں کو لے گناتا ان کو لے دیں نہیں پہلے اپنے کو لے گناتا پہلے ان کا پھر اگر آپ کے مخلے میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے زیدو قوار میں کوئی بھی بچہ ہے کیسا بھی ہے یار چاہے آپ کے شریکوں میں ہے آپ کی لگتی ہے ان سے اگر ان کے پاس نہیں پہنچا تو آپ ان کو کپڑے لے کے دیں اللہ کوئی رضا کے لیے زکاة دیں فترانہ دیں ٹھیک ہو فترانہ لازمی دیں زکاة تو کوئی بولتے ہیں یار اتنا لینا اتنا دینا وہ تو ٹھیک ہے وہ تھوڑا مفتی کا جا کرتے ہیں فترانہ لازمی دیں آپ ٹھیک ہے فترانہ تین سو روپے ب کا فترانہ بنتا ہے اگر زیادہ زیادہ بھی ایک گھر میں لوگ ہوں تو دس تقریباً دس ہوتے ہیں دس کم بھی ہوں گے چار پانچ چھ بس اتنے یا دس بھی ہوں گے تو تین ہزار روپے فترانہ بنتا ہے زیادہ نہیں گندم کے حساب سے تین سو روپے بڑھنے لہذا اللہ آپ کو ہدایت دے نیک آپ گھنے کی تفیق دے روزیں رکھو نماز پڑھو لکات دو حج کرو عمرہ کرو اللہ پاک آپ کو بے شمار دولت اتا فرمائے اور اللہ کی ذات ایسی ہے آپ یہ نہ دیکھیں آپ اسے پانچ ہزار مانگ رہے ہیں دو ہزار مانگ رہے ہیں بھائی آپ کی اوقات نہیں ہے پانچ ہزار دو ہزار گے پر وہ تو میرا مالک کریم ہے اس کو تو پوری دنیا وہ بولتے ہیں جن حوان ہیں سب مانگے وہ سب کی مرادے پوری کرتے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہے جتنی سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کے اٹھا لیا جائے تو آپ اپنی ایسیت نہیں اللہ پاک کو دیکھ کے مانگے عربوں خربوں بھی مانگے آپ گاڑیاں بنگلہ پیسہ جو دل کرتا ہے اللہ پاک دینے والی ذات ہے جو اس سے نہیں مانگتا اللہ پاک اللہ پاک سے نہیں مانگتے اللہ پاک ان سے نراض ہو جاتا ہے اللہ پاک بولتا ہے میں تمہارا خالق و مالک ہوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تم مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو کسی سے نہ مانگو اللہ پاک سے مانگو نوکری کا مسئلہ اللہ پاک اللہ پاک کو بولو کسی ایم این ای ایم پی اے کے پاس نہ جاؤ کسی کے پاس نہ جاؤ اللہ پاک سے صرف مانگو کوئی مشکل ہے کوئی حاجت ہے اللہ پاک اللہ پاک دینے والا یا اللہ پاک دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے ٹھیک ہے میرا دعا اللہ پاک چلا رہے ہیں میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تو بہت گناہ گار بدکار آدمی ہوں میرے والک کا میرے پر کرم ہے میں ایک اچھا گھر میں رہ رہا ہوں ایک اچھا کھانا کھا رہا ہوں ایک اچھی لائک گزا رہا ہوں بچوں کے لیے اچھے کپڑے ہیں بیگم کے لیے ماں باپ بہن بھائی سب کے لیے علبہ نے سب کچھ دیا ہے گاڑی اس کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یوٹیوب چینل بنا لیں ٹریڈنگ کر لیں اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے